بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک نو میری یوٹیوب چینل ڈیئر فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ نیک کی ڈیزائننگ اور سٹائلنگ کریں گے کی ہول نیک ڈیزائن بنائیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو تھمزب دیں اور بیل بٹن کو بھی پریس کریں سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ اپنی شرٹ کٹ کی ہوئی ہے یہ فرنٹ سائیڈ ہے اور اس پہ یہ میررز لگیاں ہوئے ہیں اور اس طرح اس پہ ایمبرائیڈری بھی ہوئی ہوئی ہے سینٹر میں اور یہ اس کا فرنٹ ہے شرٹ کا اور یہ بیک ہے تو اب ہم لوگوں نے اس پہ نیک کٹ کرنا ہے تو یہ بکرم آپ لوگ لے لیں اس کی لمبائی اور چڑائی سات انچ ہے لمبائی بھی اور چڑائی بھی اب اس پہ ہم لوگوں نے بوٹ سٹائل نیک بنائیں گے تو 4.5 آپ لوگ جو ہے اس کی برادنس لے لیں اور ڈیپ جو ہے 4 انچز لیں پہلے 4 انچز لے لیں کیونکہ ہم نے کی ہول اس میں بنانا ہے اور اس کو سکوئر باکس بنا دیں یہ ہم لوگوں نے سکوئر باکس بنا دیا اور یہاں پہ سینٹر میں بھی ہم لوگوں نے 1.5 انچ جو ہے ایک لائن لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہو اس کو شیپ دے دیں اب یہاں پہ کی ہول کے لیے ہم لوگ 2.5 انچ جتنا مارک لگائیں گے 2.5 اور اس کو ہم لوگ شیپ بنا دیں گے نیچے سے شروع کر کے یا اوپر سے اور گولائی میں دے دیں گے ہلکا سا گول گول اسٹائل میں شیپ دے دیں گے اس اسٹائل میں اب آپ لوگوں نے ایکسٹر جو لینا ہے 1 انچ جتنا لے لیں یا 0.7 اپنے مرضی کے اکارڈنگ آپ لوگ لے سکتے ہیں 0.7 انچ جتنا اور سارا آپ لوگوں نے مارکنگ کر لینا ہے یہ مارکنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کٹ کر دینا ہے اب آپ لوگوں نے مارکس کے اکارڈنگ آپ لوگ کٹ کر دیں اب اندر سے بھی آپ لوگ کٹ کر لو اس طریقے سے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن ہی رکھنا ہے اس کو اور باقی بھی آپ لوگ کٹ کر لو یہاں سے بھی کٹ کر لیں اسے نیک کی برادنس کا پتہ چلتا رہے گا آپ کو بھی ہم لوگوں نے کٹ کر لیا ہے اس کو کپڑے پر پیسٹ کرنا ہے یہ پیسٹ بھی ہم لوگوں نے کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کٹ کر لو یہ ہم نے کٹ کر کے اس کو سٹچ کر لیا ہے اب سنٹر میں بھی آپ لوگ ایک کٹ لگا لو تاکہ لگاتے وقت آپ لوگوں کو ایزی رہے اور اب سنٹر میں مارک بھی آپ لگا سکتے ہیں کسی بھی چوک سے مارک لگا دیں اب یہ آپ لوگ شرٹ لیں اس پہ ہم لوگ تھوڑی سی لیسز لگائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ یہ گولڈن کرن سٹائل کی ایک لیس ہے یہ آپ لوگوں نے سنٹر میں دونوں جو ہیں ایمبرویڈری کا سنٹر ہے اس میں لگا دیں گے ہم اس طرح سے لگا کے اس کو ٹرن کر کے اوپر کی طرف لے جائیں تو یہ سارے اس طرح ہی لگانی ہے تو آپ لوگ یہ دو ایمبرویڈری کی لائنز جو ہیں اس کے بیچ میں میں ہم رکھ کے رگا لیں گے اس کو سنٹر میں اس طرح سے سارے میں آپ لوگوں نے لگانی ہے اب یہاں سے آپ اس کو تھوڑا سا ٹرن کریں گے اس طرح شیپ دیکھیں اور اس کو ٹرن کر کے اس طرح سے آپ لوگوں نے ساری لگا لینی ہے یہ ہم لوگوں نے لگا لیا ہے لیس اب اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کے ساتھ کناری بھی لگا سکتے ہیں جو چھوٹی کرن ہوتی ہے یا کناری جو ہوتی ہے تو وہ بھی بہت اچھی لگے گی اگر آپ لوگ لگانا چاہو اس طرح سے اس کو بھی ٹرن کر کے آپ سارے لگا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ایس ایس ہی رکھیں گے ہم لوگوں نے یہ اسی طرح سے لگا لیا لیس اب ہم لوگوں نے نیک لگانا ہے جو ریڈی کیا ہوا ہے تو سینٹر سے سینٹر ملا کے جو نیک آپ لوگوں نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھا اس کے ساتھ آپ لوگ ملائیں اور اس کے ساتھ سٹیچ کرنا ہے سینٹر شرٹ کا بھی لے لیں اگر چاہیں تو پینپ بھی کر لیں اور اس کے ساتھ سٹیچ کر لیں بکرم کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگوں نے سٹیچ کرتے جانا ہے اس طرح سے آپ لوگ بکرم کے ساتھ سٹیچ کرتے جاؤ جیسے شیپ ہے نیک کی اسی طریقے سے اس طریقے سے آپ لوگ سارے میں کر لیں یہ ہم لوگ نے سٹچ کر لیا اس کے ساتھ ساتھ کارٹر انچ گیپ دے کے آپ لوگ کٹ کرتے جاؤ سارے نیک میں اسی طریقے سے آپ لوگ پہلے گلائی میں کٹ کر لیں اور پھر سینٹر میں اور سینٹر میں جو ایکسٹرا کپڑا ہو وہ بھی آپ لوگ کٹ کر لو اب آپ اس پہ نوچز لگا لیں تاکہ پلٹنے میں آسانی رہے اب اس کو آپ پلٹ دیں گے ہم یہاں پہ آپ لوگ سیزر کی مدد سے یا کسی بھی پینسل کی مدد سے اس نوک کو آپ لوگ سہی کر لیں گے اور سارے نیک کو پلٹ لیں گے یہ ہم لوگوں نے نیک جو ہے اپنا ریڈی کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ اوپن ہے تو اس کو ہم لوگ نیڈل اور تھرڈ کی مدد سے اس کو پہلے ہم لوگ سی لیں گے تھوڑا سا یہاں پہ آپ لوگ ایک دو سٹچز لے لیں اور یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی موٹی لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی لٹکن تو یہ ہم لوگ نے لگا لیا ہے لٹکن اور اس کے ساتھ آپ لوگ ہیمنگ کر لیں پیچھے سے اور یہ نیک ہمارا فرنٹ کن ریڈی ہو گیا ہے اب آپ لوگ بیک سائیڈ نیک کے لیے بھی اسی طرح بکرم کٹ کر لیں گے اور اس کو کپڑے پہ پیسٹ کر کے ہم لوگ جو ہے بیک نیک کا سینٹر لیں گے بیک نیک کا سینٹر لے کے اور سینٹر سے سینٹر ملا کے بیک نیک بھی اس لطя ٹائی ép کی بیکcarbon کے ساتھ ساتھ یہ ہم لوگ نے سٹچ کر لیا ہے مج broken اب یہاں پہ بھی ہم لوگ لڑسٹ میں گے تو ہمارے پاس یہ کرن اسٹائل کی registered لے جسے ہم لوگ سینٹر میں گے بورڈر کے اس طریقے سے ایک اوپر لگا لیں گے اور نیچے دونوں بورڈر پہ لگا دیں گے یہ ہم لوگ نے سٹچ کر لیا ہے لسے دونوں اس طریقے سے اور یہ مٹ کر سکتے ہیں اب لوگ یہ نیک کو اٹھارے گا تو اس کے لئے آپ لوگوں نے دونوں سیدھے اندر کی طرف رکھ کے نیک جو ہماری بنی ہو یہ اس طریقے سے رکھنا ہے اس کو پلٹ کے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے سٹچ کر دینا ہے یہ ہم لوگوں نے سٹچ کر لیا اور دیکھیں کتنی فنشنگ کے ساتھ دونوں سائٹ سے آئی ہے اس سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے بھی اٹیچ ہو گئے ہیں فنشنگ کے ساتھ اب یہ ہمارا نیک کمپلیٹ ہو گیا ہے شولڈر بھی جوائن ہو گئے ہیں اور نیک بھی بن گیا تو یہ ہمارے نیک کی فائنل لک ہے یہ بیک نیک ہے اس طریقے سے یہ فرنٹ ہے اگر آپ تھوڑا سے ڈیزائننگ کریں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور یہ ہماری نیک کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کیا اللہ حافظ